موسیقی 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 کچھ جواب تے پوچھ دے پی کچھ جواب تے نہیں پوچھ دے پی اصلا لوگ بھی نہیں پوچھ دے پی میل ہوگی نہیں پوچھ دے پی کچھ لوگ پوچھ دے پی اصلا تو چلو جڑے لوگ پوچھ گئیں جو کافی کیا ہے اصلا یہ سوال ہونے نالچا کرے دوں میرا سوال تو سا مندل کی تے کافی دے عام طورت تے یو کو جی کافی ایک شیری سن فے جی کو خاص طورت اولیاء اللہ اصلا آکھ دے سے انہا لوگیں اپنے اپنے خیالات دے اظہار کی تے اپنے پیغام تے پہنچاون کی تے ہوں کو ایک ذریعہ بڑھا ہے یہ کو کیوں بنے زریعہ ایک سوال ہے اور کافی دے گرد این ٹائم کیا سوال کھڑے ہیں کافی دے گرد او بنے سوال کھڑے ہیں او ہن 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 دا علمیہ جڑے کافی دا وہ ہے اندی حیت دا علمیہ بیا ہے اندی موضوعات دا علمیہ اپنے طورتے کچھ لوگ تاہی کتی بدن جو اے این حیت ہے چو اسی تا کافی ہو سی جے موضوعات ہوسن تو کافی ہو سی تو اسی سوال پہ رہا تھے موضوعات ہیں جنے ہوتے کافی دا تائیوں تھی کہ اے موضوعات ہوسن تو اندے میں جڑا کوئی لکھیا ہو سی او کافی ہو سی اچھا او کےڑی حیتے مثال طورتے خاجہ فریج لہر احمد کو ایسا لے دوں انہا نے اپنے دیوان دے دو سو اکتر کافیان جڑا ہے اندے اس کو پہنٹری تجربے کے تن جڑی مسلسل غزلی شکل ہے کڑی ہے ان کو کافی لکھے کڑے جڑی مولی لطفلی صاحب دے جی کو باہر آساز یکا کافی آتے ک اچھا جنے تو مطلع دا دو مسرے جو عام روایت ہے مطلع دے دو مسرے کڑے تلو چار ترے بند کڑے ان کو کافی آتے کڑے جنے تو مطلع ہے کوئی نا وہی کافی ہے جنے مطلع دا حکم مسرے وہی کافی ہے جنے تلو چھی مسرے انتے والا کافی دا بند ہے وہی کافی ہے نا مطلب ہے کہ کوئی تائین موجود کہنا ہا اور او سٹل این وقت تک تائین او دی حیت دا موجود کوئی نا غزل دا تائین سکنے تھی چکے ایک مطلع ہوسی زیبے مطلع ہوسی قطہ بند ہوسی او دے دو جاتری جا مطلع بھی آکھ سکتوں لیکن ترتیب جنے غزل دی معروف ترتیب او شورتی ویسی اور ان دے موجود موضوع آتی تا اورتے کوئی پابندی کہنا ہوسی کیا ہوسی تو ساں ایک شیر رومانتے آکھ سکتوں او غزل دا تلو شیر کھلانتے آکھ سکتوں ایک وفا دے آکھ سکتوں ایک بے وفا دے آکھ سکتوں ایک حجرتے آ آکھ سکتوں او بے آمی سالتے آکھ سکتوں کوئی موضوع کرنے پابندی کونی لیکن نظب انکارو مختلف ہے اگر مرکزی خیال مرکزی خیال تاثر دا واحد ہوان تاثر دا واحد رہان اور اندے کو دھانچا بھی تیہ تھی گئے کافی دا یہ حالی تا کلمیاں کھڑے ایسا کہنے کہ اگر ایسا کوئی دھانچا تیہ کر گن دوں کہ جناب ای دھانچا جڑے فارسی ایدہ کافی دا ہو سی تیہ کر گن دوں کوئی ایسا آپ پتے تیہ کر گن دوں اے ہے تو کیا اون کافی دیویج او جڑے خیالات ہیں اوہے اگر میں اردوے چاکھا ہوں پیٹرن تے ہوں حیت دیویج اوہے گالی جڑے ہمیں کافی چاکھا ہوں سرائکی ویج سندھی ویج پنجابی ایج کچھی ایج بے زبانے دیویج لوکل زبانے دیلے آکھان تا او کافی ہے تے اگر اوہا دی اوہا کنٹنٹ جو بھی ہے اندے ویج جو گفتگوں کی تیگے اوہا دی اوہا میں اردوے چاکھا تو کاف کافی کیوں کہنی وہ نظم کیوں ہے اے سوال ہے دنیا دی بلکر ہے وہ سوال ہے اچھا بعض لوگ جذباتی گالی کریں ہاں سہیں ہوں کافی ہے وہ بسہ ساکو کافی ہے نہیں یہ کہنی ہوں دا یہ علم دی دنیا ہے اندے ویجے جذباتی آدیا گالی کرنے جو اسے دلے فن کرے سو تحقیق چل سو تلاوڑا چے سو ترکڑی چے سو جلے دا تو ہکو اندی شکل دیو نہیں پوزی تو ہکو پتا ہے جو بھی نظم ہی میں ہوں دیئے تو ہکو پتا ہے جو لوڈے د ہوں پتا ہے کہ ربائی ہوسی تو ہوں دے چار مصر ہوسی تو ہوں پتا ہے کتا بند ہوسی تو ہوں دے اتنے مصر ہوسی دیتا ہے تائشدہ کالیت کافی دے کیوں دے کیوں دے کافی دنی مردی آوے آکھی ہو جو بھئی اگر نظمیں کافی اگر نظمیں تا اندے ویج موزو ہکورا سی تاثر ہکورا سی اندے ویج تشبیحات وغیرہ وغیرہ استعمال کر سکتا ہے لیکن کم از کم اندہ تاثر ہکورا سی ہے ایک ہے نا اسی جو اندہ ویج اگر نظم سی تاثر ہکی گئی ہے تو والٹی کے نظمیں تا اندہ ویج اچھے کنکی نوٹی ہو سی ہے جی اچھا غزلی چی کہنا ہو سی ہے اچھا کافی دوتے کیا آپ کافی دوتے کچھ شکن تاکن دے بھی بعض لوگ آدے نہیں یہی دتا ہے نا تھی وہن خود ہی اندھی طاقت ہے اچھا دوں اے بہلا ہوئن چھڑے اے خود کو بہلیں دے پہ اوتا ہے لیکن وقت دے نال نال اے چیز تائے ضرور تھی سے ہون اندھی جاد ہوتے ہیں نمی کافی آکھنا دے لوگ ان سوال ہے کہ اسان نوی جدید کافی آکھنے پہوں انہوں نے سوال ہے اور ایک بڑا سوال آ اور بڑے لوگ کٹھے تھے ان کو بیٹھنے جا فرید فونڈیشن اندھی خوست ہے انہوں نے لوگا آپ اسے چی بحث کرنی ہے سارے چنگے عدیب لوگ آئے ہیں حضرات جڑے بھی وہنے نامور لوگ ہیں سارے آئے ہیں انہوں نے سوال ہے کہ کیا یہ جدید کافی کافی ہے یا کئی نہیں اسانہ موقف ہوتا آج جناب جگہ کو تسا لکھنے پہ ہو ایک تجربہ ہے کہیں بھی تجربے دا رسطہ نہیں روکنا چاہیتا یہ جیڑھا کو جیڑی سنف جو کو جی لکھا گئے انہوں نے جو بھی نہ رکھا گئے یہ بھی کہیں وقت ہے کہ تجربہ ہے جیڑھا تجربہ کامیاب تھی کہ انہوں کو رواج مل گئے انہوں نے ایک نامی رکھیج گئے جیڑھا تجربہ ناکام تھی کہ سارے کو پتا ہی نہیں کڑے کڑے اصناف دیوے چاکیا گیا اسی سارے کو انہوں نے دا پتا ہی کوئی نہیں وہ ختم تھی کہ اگر اے تو سا آدھے پہ اور ان کو سا آکھ دیو کہ ا کافی ہے تصادی جاری رانی چاہیے این ممکن ہے کہ یہ تجربہ کامیاب تھی اور اے کافی دا نواروک ہوئے اچھا کیا تو سا ہوں دے موضوعات بھی تائے کتن اگر یہ دا یہ حیت قائم رکھے دے ہوئے میں آج دے نکھ آج دے علمیہ آج دا سیاسی مسئلہ آج دا سماجی مسئلہ او دیوچ اگر میں بیان کرا میں ذاتی نکھ تا بیان کر سکتا کافی دیوچ میرا ذاتی حجرے میرا ذاتی اکسانے میرا پنل رسکے میرا جیر رسکے میرا ر کافی ہے اگر میں آج دے روٹی نہیں مل دی میں آج دے گئی اتنی زیادہ تھی جو انسان دے زندگی اوکی تھی گئے میں آج دے براہ راست دے سیاسی نظم ہو سی یا کافی ہو سی اے او سوال ہے جنہ دے غور جاری ہے لوگ ان کو سنیا سے ایک وقت تائے کرے سی تو ساں یا میں ان کو ٹھپا نہیں مارنا میں انہی آکھ دے منا جڑے آکھ دے بیٹھن ہونے دی گالی منتہ ہی کہنی میری گالی منتہ ہی کہنی ایک سوال ہے اوپن سوال ہے جنہ دے گال تھیونی چاہیے کہ آخر کافی کیا ہے وہ زبان تی پابند کیوں ہے اگر میں وہ دا وہ کنٹنٹ جڑا ہے وہ دا وہ موضوع ہے وہ دا وہ مواد ہے جڑا اگر میں وہ اگریز یہ چاکنے بانتا ہوں والا وہ کافی ہے کیوں کہنی اگر ہے تو کیوں ہے اگر ہے کہنی تو کیوں کہنی اچھا او دا ہے وہ دا پیٹرن ہے جڑا چوکٹا بڑا ایسی ایسا کہ اے اندے ویچ ہو سی تا اینہ نا کافی ہو سی ایک انہوں اگر باہر نکل دے تو کافی کہنی اچھا خج سب دے دیوان کو کافیاں کہن سلیے کیا انہا خود اے نا رکھا ہے اچھا کیا شاہ حسین کے نے ایسا کو سارے کافیاں ہکے وزن تے ہکے پیٹرن تے ہکے موضوع تے ہکے شاہ اچھا ہوں دے بچوں سیاسی گالی بھی کریں دے کھڑے دے کھڑے دے کھڑے دے کھڑے دے کھڑے دے کھڑے دے اپنی نگری آب بساتھوں پٹا گریزی تھانے یہ تو بالکل سیاسی کنٹنٹ بلکل سیاسی مواد ہے یہ تو ایک سلوگن ہے اچھا ہوں دے بہت جو یہ کافی ہے یہ سارے سوال ہیں جڑے حالی جاری ہے نورنگی دے جاری راستے دے اچھا مجھے سب تیرے جارہ کافی الی ڈسکویشن ہیں انہوں نے ایک سوال پیدا تھے دے کہ خاجہ صاحب نے موضوعات تتہہ کر رہے تھے جو انتو سنڈے سے کہ سیاسی سلوگن بھی بچ موجود ہے تصوخ دے حوال نال بھی ہے موڈرنزم دے حوال نال بھی کوئی سنسیبیلیٹی ہے کہ بھی موڈرنزم کیا ہے یا کیا کرے سے اگیتے سرے نال حیت کیوں کیوں یعنی او کیا او حیت بھی کر گن یعنی اپنے دیوان دے بچ تے کہ ک اسے لے بانگوں ٹریڈیشن کو پیچھو فالو کرنے بیان کے اتھا ہی ہے یہ تینا تھی کھڑی ہے تو وہ یہ کی تینا نہیں کر سکے ٹھیک ہے تو ہدا سوال مکمل طورتے کنوے چی کے جا کو تو ساکھڑ چانے پر سادہ سوال ایہا کہ خاجہ صاحب بھی کیا اندی موضوعات دا تائین کیتا یا اندی حیت دا چوکٹا اڈا بڑھ دے باہو اندی اندی انتے تمنیو کیتا دیوان فرید دے بچ کوئی دو سو اکتر کافی ہیں عام طورتے دو سو بہتر رکھے ہیں لیکن دو سو اکتر ہے وہ مسئلہ ہے کافی نمبر ایک آہیٹ دا تا کافی نمبر اکسو پن تالی دا وطن بگانے وال نہیں آمنا یاد کی تم دلدار ارتفاق نا پیک بے دیوان جڑے حنوال نازید ورحمان وغیرہ والے اندے دو دفاہ شامل تھی تھوڑی جی تبدیلی نا لیکن ساری اور بے دوستے بھی رائے ہیں کہ وہ کافی کونی ٹھیک ہے دو سو بہتر کافی نا اگر تا کچھ فریم تی تھی چکا ہوں دا چوکٹا بند چکا ہوں دا جی میں غزل دا چوکٹا بند چکے کتے دا دوڑے دا چوکٹا بند چکے تھوڑی کڑی مقدار دے فرق نا کہیں لے دوڑا جڑے او ڈوڑا یعنی دو میسرے بیت ہونے ہیں کہیں لے چار میسرے ہونے ہیں چھوڑی ہونے ہیں اٹھوڑی ہونے ہیں پنچ بھی ہونے ہیں بازوں کا ترہوڑی نالی گزارہ کار چھوڑے ہیں موضوعات دا بھی کوئی تائیون کا نہیں موضوعات دے تھوڑی رنگہ رنگی بھی ہے باز کافی ہیں تو وہ ہیں جڑھا کتائی طورتے مکمل طورتے فلسفیہ نہ دالے ما خلال اللہ باطل باکی کور پپال فلان یعنی کائنات دے بارے نظریہ انہیں دا خالد فلسفیہ نہ دالے اندھے کوئی وصیب دے رنگہ رنگی ڈیویسٹری جڑی ہے ایک کوئی نہیں ہوندے ویچ اور ہوندے چھے در بھی سال کا نہیں کوئی شک ہے دنیا دی بے سباتی ہے اور انسان دی نظر کو وہ دا ہونے فلسفیہ نہ مو جڑے مو شکا فکر ہے اندر جی فلسفیہ نہ مو شکا فکر ہے جڑے اندھے کوئی نکال کی تھی اوہی کھڑے بعض اوقات ایتا ہے جو اتو ایک مصر آکنے تتلو کافی شروع کرتے ہیں باز آکنے اتلا مطلب ہی کرنے آکنے آکنے شروع کرتے ہیں کہ خواجہ فرید کنے ہوئی اوہ ٹرڈیشن کھڑی ہے خواجہ فرید آتے اوہ ٹرڈیشن کو بریک نہیں کتا ہوندے وچھ حسن مزید پیدا کرتے ہیں خوبصورتی مزامین دی اور خاص طورت خواجہ صاحب دی اوہ شائری زیادہ خوبصورت تھی تھی سامنے آئیے جلی انہا دے رنگہ رنگی کو واسیبی لوگ کو زمین کو لیڈسکیپ کو ثقافت کو سماج کو دیکھو نا ایک شائر شائری آگ سے دورا فلسفیہ کرنا بیٹھے اوہ فلسفیہ نہ مو شکافیہ کرنا بیٹھا اندھا کوئی ضرورت کرنی ہو لیکن خانج صاحب کنے کافی جڑی اوچانک تا نہیں ہے خانج صاحب کنے بیٹھے اوہ رنگ اوہ ڈھنگ اوہ انداز اوہ سلوب اوہ ڈکشن تا طریقہ اوہ موضوعات اوہ سارے ہوئے کڑے اچھا اوہ سچال سرمس کنوں کتی نے شاہ راتیف کنوں کتی نے ایدو پی چو فرسی شائری دی پوری دی پوری دی پوری دی پوری روایت آہو چیکھڑتا ہی ایدو ہندی شائری دی پوری دی پوری روایت آوہ چیکھڑتا ہی راجستان دی میرا بھائی میرا بھائی دے سلوپ کو ڈکشن کو باز میسرے ایک لکھ دینے دو لکھ دے سنے پورا بیسرہ گڑے بولی شاہ سب کنو آیا کڑے ایمیں نا بانگ داما جون دی نا جنا سوڈ رکی چون دی ایسا را شاہ سب کنو آیا کڑے اگر اگر وہ خود شاہر سنے تو وہ بھی داد نیوان بغیر نارا سی جب میں تھا مزرہ گیا لوگ کمال کے لئے تک خواجہ صاحب او سارے پچھلی رنگا رنگی دے امین ہوں ساری گال کو اگو تے ود ہے اونا اور اونا کوئی ایک کوئی کٹ گھرے دی ویچ کٹا احراجی کو کٹ گھرا ہوتا ہے ہوں دی ویچ بند نہیں کتا کہ بس اے تہیوے انسان خواجہ صاحب نے کوئی دوڑا نیا کیا جتنے دوڑے خواجہ صاحب دے نا نال سوڑینے پر جتنے جتنے دوڑے جتنے دوڑے جتنے دوڑے جتنے دوڑے جتنے دوڑے ایوان کے او لطا مگے سر تک ایک دوڑا آکھ لیتے سوڑی انہیں دے خواجہ صاحب کوئی تعلق کٹ آن احباب اگر سن دے بیٹن تو ہوئی غور نہ سنے کہ کوئی ایسا چار میسرین دوڑا انہیں پیچھو پیر فرید آوے انہیں پیچھو کوٹ مٹھن دے پیر آوے انہیں پیچھو یار فرید آوے انہیں پیچھو کوئی کوئی چار میسرین دوڑا خالد صاحب دا کوئی اے جڑا بھی آتے ہیں ملاوٹ کرے ہیں اور اکیتت مندے دے ہو سے لوگ انہیں کلاب چلے ہیں انہیں چلے ہیں اے جو ننسا کو دل ریلوٹی تین یار سجا بے باند ہیں تین لباردی اور میں تو جا 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 میرا حج یار پتہ نہیں کیا کیا بڑا حرام کنگالے ہے کہ دل ریلوٹی تین یار سجا میں بڑا عرصہ خود بھی ایک کافہ کاؤں خواجہ صدی کا سمجھتا رہے ہیں وقت میں کہا یہاں تو کوئی کمنٹ پڑھا دے ہو تو میں پتہ لگا کہ خواجہ صدی کا کیا نہیں ہاں ہمیں ہوں دے اے باز اوقات ہمیں ہوں دے کہ آگا دن ناں سیڑے آبا پاری کھا ٹکاوے خایشت ہے چونکہ ناں اتنا فیمس ہے ڈکشن دے بھی وجہ ہے اچھا اوں کافی دا ڈکشن اسلوب لفظ روحی فلان لڑی لٹی تے یا سچانے چونکہ لفظ خایشت دے موجود کرے لہٰذا اے جہوی آخی ہو سی جناوی آخی ہو سی کوئی لوگ گیتے ہیں ایستے ایستے لوگ گیتے ہیں لوگ بڑا گیندے ہیں ایسا ایسا بھاویں ڈوالپ تھی گئے کیوئے اور وہاں پیچھو ایک سو سال کنوں ایک گمین دی پیئے خایشت ہے ناں ناں گمین دی پیئے این ممکنے تو خایشت ہے زندگی دی لوگیں شروع کر دیتی ہوئے این ممکنے لہٰذا اے کافی دا کوئی بھی خایشت صاحب کنے کوئی سکو او نہیں ملدہ لوگیں دا باز کافی گوشت اور اپنے اسلوب دیکھی تے اپنے بیان دیکھی تے اپنے بیان دیکھی تے این اسلوب کو بہتر سمجھ دیں او ادن جی انہا کوئی اسلوب تینا تھی ون ہی دی طاقت تے اچھا دو چلو ہی گال کو ڈویلپ کر گی نو سارے لوگ ہی گالتے متفق تھی بنیو لیکن کیا باقی چیزیں ان جڑیا انہیں دے اسلوب ٹھیک نہیں تھی دلکل ٹھیکڑن ایون کے خایشت دی کافیاں دیوچ یا دی کامن چیزیں وہ استحیے اور استحیق کن بات خاہ جیسے مکتب سے لے دینا آپ نے ایدو چیزیں دیکھ نا دیکھنا یہ دو چیزیں کا ڈیفائن ہیں جی جی یعنی اسے کو ایک لیس ہنی دو چیزیں کو کنٹینیو کر گی نیو رنیا چاہیے دے اور اپنی حیط جیدی ان کو خاہج جیسے مکتون تیہن کارو اور ان ایدو چیزیں کو تیہ کر گی نو جیدیو چیزیں کیا کافی مشتقات ہے اندھی یا کافی مواد ہے یا کافی ضرورت ہے صرف یہ چیز ہیں؟ انہیں کئی چیزیں چند ہوتا ہے چیز سوپجہ چیز سکتے، دات ہی سکتے، نات چیز سکتے، اس اے چیز مکتب کیا لگا کرداؤں گا لیکن یہ سارا کچھ دکون ہے، نظمیں جی کڑا ہونے لیکن جلی نظمیں جلی موجودہ منظر نامت ہے اندھی مکتب اگرہ کہنئی کیونکہ آزاد نظر دے گا۔ کچھ لوگا کہتے ہیں جناب مقامی چند جڑا ہوں دے گا۔ ماترائی سسٹم ہاں دے گا۔ ٹھیک ہے خوصے بے۔ ماترائی سسٹم ابھی کوئی موسیقی کنوں باہر دی چیز تا کہنا آئی۔ لیکن جلے ایسا مقابی سے مجالس پر دو تھا ہوں دے خواہد ہے۔ فائلاتاں فائلاتاں کریں نے بیٹھے۔ محض بری بیزار ہیں ذاتوں صفاتوں، دینوں میں مالوں، ایسا مفائلن مفائلن چلدہ پہندے ہوئے۔ خاجہ صاحب کے نے میری ٹھے کہ مستعفلن، یعنی عروض دیاں بہران تقریباً بہران داروں نے استعمال دے، چند ایک کچھ چھوڑ دے۔ 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 بعض لوگوں نے خیال ہے کہ اس سارا کچھ فائل مفائلن دے تہتے۔ اچھا بھی فائل مفائلن کنوں پیسے ڈے لے خاجہ صاحب این کو کرنے بیٹھن۔ ہندی شاعریں کو انہیں دا سارا اسلوب ڈکشن کی دی بیٹھن۔ تاکیا اوہی فائل مفائلن کرنے۔ ظاہر ہے وہ ماترائی سے سمت تیت، وہ چند دے تیت کرنے۔ خاجہ صاحب وہ بھی بڑھتی ہو اسے۔ لہٰذا اندے میں چھوڑ دے گنجائش موجود کھڑی ہے۔ بلکل ایک بہت اچھا ڈسکشن تھے۔ کمپریہنسیوے۔